نمازکار دوستوں بھگوت گیتہ سیریز کے ٹینتھ سیشن میں آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارا نام ڈاکٹر وکران سینت عمر ہے ہم پروجیکٹ سیلت انکارپوریشن بھارت یو اے سے اندور منیجمنٹ اسسوسیشن اور تپنچارے فاؤنڈیشن کے طرف سے آپ سبھی کا ہر دیکھ سواگت کرتے ہیں گیتہ سار ہم لوگ جس پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایک بات اس سے پہلے کہ ہم سیشن شروع کریں آپ سبھی کو بتانا چاہیں گے کیونکہ ہمارے پاس سمیں کی کمی رہتی ہے اسی لئے ہم ورس بائی ورس کئی بڑے چپٹرز میں نہیں بھی جا پاتے پر ہم پورا پریاس کرنے کا کوشش کر رہے ہیں کہ ہم گیتہ کو سمرائز صحیح طریقے سے کر سکیں اور جو جو ورسز آپ کو ایسی لگتی ہے جو آپ کو لگتا ہے اس پر الگ سے ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے اس کو آپ واتسپ گروپ میں لکھئے اس کا اترہم وہاں بھی دینا چاہیں گے آپ سبھی کو فرنشپ دے کی بھی ہماری طرف سے ہر دیکھ شبکامنا ہے ہم سب سپریچول کمپینینز ہیں اور جیسا چپٹر فور کے فرسٹ سیشن میں ہم نے بات کی بھگوان نے کہا ہم سب یہاں ہمیشہ سے ہیں اور ایسی سبہیں پہلے بھی ہوئی ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار ہم کسی سبسنگ میں ایک دوسرے کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں ایسے پہلے بھی ہو چکا ہے کوسمک دے جاوو ہو چکا ہے بھگوان چپٹر فور کے شروعاتی شلوک میں کہتے ہیں کہ وہ آوتار کے روپ میں دھرتی پہ آتے ہیں جب جب دھرم کی گلانی ہوتی ہے اور ادھرم کا اتھان ہوتا ہے وہ آتے ہیں سادھوں کا پریتران کرنے کے لیے اور دستوں کا بناش کرنے کے لیے اور یدی ہمیں انہیں جاننا ہو تو انہیں جاننے کے لیے بھگوان کہتے ہیں کرمیوگ جس سے چط کی شدھی پرابط ہوتی ہے اس کے بعد اپاسنا یوگ جس سے چط کی ستھی پرابط ہوتی ہے شانت ہو جاتا ہے چط اپاسنا یوگ تیسرا is گیان یوگ جب چت پستھر ہوتا ہے اور شانت ہوتا ہے تو اس کو گیان یوگ کے مادہم سے ہم اس کو سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں تب ہم جب شاستر ادھین کرتے ہیں تب ہم اس کو بہتر کر پاتے ہیں اور بھگوان کہتے ہیں جیسا کوئی مجھے بھجتا ہے اسی روپ میں میں بھی اس کو بھجتا ہوں I lend my powers to all without partiality یہاں تک ہم نے chapter 4 کے first session میں بات کی تھی آج اس کے آگے بات کرنا ہم شروع کریں گے سو ہم نے جہاں بات ختم کی تھی وہ یہ تھی بھگوان نے کہا کہ جیسے مجھے بھجتا ہے کوئی ویکتی میں بھی اس کو اسی روپ میں بھجتا ہوں میں بھی اسے اسی روپ میں ہی پرابت ہوتا ہوں تو ایسا کیوں ہے کہ ویکتی ایک ہی پرماتما کو الگ الگ روپ سے بھجتا ہے یا الگ الگ کارنوں سے بھجتا ہے اس پہ آج ہم چرچہ شروع کریں گے why do people worship me in different ways تو بھگوان کہتے ہیں chapter 4 verse 13 چطور ورنا میاس رشتہ گڑ کرم ویبھاگ شہ یہ چار طرح کے ورن میں نے بنائے ہیں ورن کا شابدک ارتھ ہوتا ہے color there are four colors of personality that I have created four disposition of people I have created four basic personality types I have created چار ورن میں نے بنائے پہلا بھرامن دوسرا شتریے تیسرا ویشے اور چوتھا شودر یہ چار ورن بنے ستھ رج اور تم گڑ کے الگ الگ کامبینیشن سے سے جہاں شدھ ستھ تھا اس کو ہم نے کہا بھرامن گڑ کے آدھار پر یہاں جنم کا کوئی لینا دینا نہیں his own characteristics گڑ کے آدھار پر جس کا گڑ شدھ ستھ تھا وہ بھرامن بنا جس کا مول گڑ رج تھا بیکڈ بائی ستھ اس کو شتریہ کہا گیا جس کا گڑ راجسک تھا بیکڈ بائی تامسک اس کو ویش کہا گیا اور جو شدھ تمس تھا اس کو شودر کہا گیا اب یہ کیول mental states ہیں mental dispositions ہیں تو جو بھی بھرامن ہے وہ his purpose of life will be to realize himself شتریہ will like to serve people influence others ویشہ would like to achieve big things in life have name fame in life وہ نام چاہے گا اپنا and شودر will execute things and follow do as directed format تو یہ تو گڑ ہو گیا یادی آپ کو اس میں اور ڈیٹیل میں جاننا ہو ویدان سیریز کے چپٹر فور میں بہت گہرائی سے اس پہ ہم نے چرچہ کی ہے تو پلیز ویدان سیریز کا چپٹر فور دیکھئے کیونکہ یہاں ہم اس ٹاپکوں کے اول چھوکے نکلیں گے تو یہ تو ہو گیا ہمارے گڑ دھرم پھر بھگوان نے کہا گڑ کرم وی بھاگش ہے تو چار طرح کے لوگ ہیں گڑ کی آدھار پہ جن کو ابھی ہم نے آپ کو بتایا اب کرم کی آدھار پر سو کرم مطلب چار ٹائپ آف پروفیشنز بھی ہے بھرامن کا پروفیشن کیا ہوگا ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ ٹیننگ انڈ ڈیولپمنٹ پلاننگ انڈ پروژیکشن شتریہ کا پروفیشن کیا ہوگا شتریہ کا شابدک ارتھی ہے دوسروں کے گھاووں کو ہر لینا شفت پلس ترہ جو دوسروں کے گھاووں کو ٹھیک کرتے ہیل کرے تو پبلک سرونٹ سویل سرونٹ ڈاکٹر انڈیو کوئی بھی ویکٹی جو اس پروفیشن میں ہے جو دوسروں کی مدد کرنا چاہے مول روپ سے ویش ٹریڈ کامرس بزنس شودر روٹین جاپس پروگرامڈ ڈیسیزنز جہاں زیادہ لیے جاتے ہیں انسکلڈ جاپس سیمی سکلڈ جاپس سو جب بھی بھگوان نے کہا کی چار طرح کے گھن ہیں اور چار طرح کے کرم ہیں پر نوٹس کیجئے جنم کی بات نہیں کیے گھن اور کرم جب آپس میں مل جاتے ہیں اس کا عرد ہے میرا جو بیسک کریکٹرسٹک ہے میرا جو مینٹل ڈسپوزیشن ہے اور اگر وہی میرا پروفیشن بن گیا میں وہی کام کر رہا ہوں جس کے لئے میں پیدا ہوا تو اسی کو ہم نے کہا سوڈھرم سوڈھرم کارت ہے when گھن اور کرم میٹھو کرتے ہیں مل جاتے ہیں پر اگر گھن میرے الگ ہیں میرے بیقیتگت کریکٹرسٹکس الگ ہیں اور میں نوکری کچھ اور کر رہا ہوں تو میں کبھی خوش نہیں رہوں گا اس کام میں تو اس کو ہم کہیں گے پردھرم تو بھگوان یہا کہنا چاہ رہے ہیں سب کے الگ الگ گھن ہیں اور اس انسار لوگ اگر کرم کرتے ہیں تو اسے دھرم کا پالن کرتے ہیں نہیں تو پردھرم کا پالن کرتے ہیں اور جس کا جیسا گھن وہ مجھے اسی ادیشے سے بھجتا ہے جیسے بھرہمن سادھنا کرتا ہے میری مجھے پانی کا پریاس کرتا ہے جس کا گھن بھرہمن کے روپ میں جیسے شتریہ سیوہ کرتا ہے لوگوں کی اس سیوہ میں ہی وہ پرماتما دیکھتا ہے وہ مجھے سیوہ کے روپ میں بھجتا ہے جیسے ویش سنسادھن اکھٹے کرتا ہے ریسورسز اکھٹے کرتا ہے وہ مجھے لکشمی کے روپ میں بھجتا ہے جیسے شودر وہ سونا چاہتا ہے آرام چاہتا ہے تو یہ چاہتا ہے پرہو جیون اتنا کر دے کہ آرام سے دو وقت کی روپ روٹی ملتی رہے اور جیون اکھٹے سے کٹ جائے آرام سے کیونکہ وہ اتنا ہی سوچ سکتا ہے تو میں اسے اتنا ہی دیتا ہوں بھگوان شیو جو سب سے تتکال پرسند ہو جاتے تھے بڑے بڑے راکشسوں نے ان سے ور لے لئے پر پاروتی جی کو تین جنم لینے پڑے شیو کو پرسند کرنے کے لئے روینا ٹیگور لکھتے ہیں ایسا کیوں ہوا ایسا اسی لئے ہوا وہ بنگالی میں اپنی قویتہ میں لکھتے ہیں کہ بھگوان بھکت سے پوچھتا ہے کین تو دو ہاتھ پاتا تُو نے دونوں ہاتھ کیوں فیلا رکھے کین تُو دو ہاتھ پاتا تو بھکت اتر دیتا ہے دان تو چائی جے داتا مجھے دان نہیں چاہی مجھے تو سوین داتا چاہی تو جتنے راکش شیو کو بھجتے تھے وہ تو کوئی سنسادھن کے لئے بھجتا تھا اور کم کرن جیسا کوئی سونے کے لئے بھجتا تھا کوئی سیوہ بھی کرنا چاہتا تھا شاید لوگوں کی پر پاروطی کسی سنسادھن یا کسی ریسورسز کے لئے شیو کو نہیں بھج رہی تھی وہ تو سویم شیو کو پانا چاہتی تھی شیو مجھے جیسا بھجتا ہے وہ اس آدھار پہ بھجتا ہے کیونکہ ویسی ہی اس کا گردھرم ہے پر بھگوان اس کے آگے ایک اور لائن اسی شلوک میں کہتے حالان کی میں نے چار ورن کا سرجن کیا ہے پر ورس تھٹین میں ہی کہتے ہیں پر پھر بھی میں کرتا ہوں تو بھی میں کرنے والا نہیں ہوں دیکھا جائے تو چاروں طرح کے لوگ میں نے بنائے پر پھر بھی میں کچھ نہیں کرتا میں ایوکت ہوں اکرت ہوں ایسے کیسے جب چاروں ورن انہوں نہیں بنائے تو وہ پھر کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا یہ دونوں لائنے ایک دوسرے کو کاٹتی ہوئی پر اگر گوھر سے دیکھیں تو اگلی ورس اس کو explain کرتی ہے چیپٹر 4 ورس 14 بھگوان کہتے ہر وقت جو اس دھرتی پہ آیا ہے اپنی اپنی واسناؤں کے کارن جن میں لیتا ہے واسنہ کیا ہے hidden latent deep desires اس کی جو hidden desires ہے اسی انوروب وہ جن میں لیتا ہے جیسے بلکل ایسا ہے کہ ایک intelligent student جب کسی college نیا جوائن کرے تو چاہے گا کہ class میں number of student کم ہو تاکہ انڈیویجوال attention دے سکے اور teacher اس پہ focus کر سکے اور زیادہ پرشنوں کے لئے اسے سمعہ مل سکے پر یدی ایک student ہے جو پڑھائی میں اندر ہوں گے by birth تو یہ تین چیزیں آپ کی واسنہ کے کارن ہی آپ کو ملا ہے جس بھی گھر میں آپ پیدا ہوئے ہیں جو بھی شریر آپ کو ملا ہے جس بھی پرکار کا جو بھی جنڈر آپ کو ملا ہے جو گنہ ہیں آپ کے basic characteristics by birth جو آپ کا nature ہے جیسے واسنہ ویسا گھر شریر اور گنہ جیسا گنہ ویسے thoughts جیسے دونوں student میں ہم نے دیکھا جیسے thoughts بلکل ویسی feelings ہوں گے جیسی feelings ویسے words ہوں گے جیسے words ویسے actions ہوں گے جیسے actions ویسی habits بنیں گی اور جیسی habit بنے گی بلکل ویسے ہی character بنے گا اور بھگوان یہ بڑی مہت پور اچھ لوگ ہے انسان اپنی قسمت کا سویم بیدھاتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ میں نے بنایا پر میں نے کچھ کیا نہیں انسان اپنی قسمت کا سویم رچیتا ہے اپنے آس پاس دیکھتے ہیں جیسا بدھ نے کہا آپ اپنی قسمت کے رچیتا جیسے جیسیس نے کہا جیسیس جیسا ویوکا نے کہا ناستک وہ نہیں ہے جو پرماتما کو نہیں مانتا ناستک وہ ہے جو سویم میں وشواس نہیں رکھتا تو چلیے ایک پل کا پوز لیتے ملکل رک جائیے سیشن میں رک جائیے ایک سیکنڈ کے لیے اور اپنے آس پاس ان لوگوں کو یاد کیجئے بی ستل اور سی آراؤن تنک اف اینی موس امپورٹن ریلیشنشپ اف ایر لائی اور ایر سیل ایر 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 لیسن جو جو وقتی آج آپ کے جیون میں سب سے امپورٹن ہے وہ کچھ سکھانے کے لیے آیا ہے ایک یوجنہ کے تحت آپ کے جیون میں آیا ہے اب جب بھی آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھے تو منیمن خود سے پوچھے گا کہ یہ میری لائیف میں اتنا مہت پون رول نبھانے کے لیے آیا ہے کیا لیسن ہے جو یہ مجھے سکھانا چاہتا ہے اور اب ایک ایسے وقتی کا نام اب ایک پل پھر سوچئے کیونکہ یہ بھی ایک بڑا پرگاڑ ریلیشن ہے پریم اور نفرت دونوں کو رشتے بڑے گہرے ہوتے ہیں انسان بہت جیسے کسی مووی میں ایکٹر جو ہیرو ہوتا اور جو ویلن ہوتا دونوں ایک پاورفل ہوتے ہیں بڑے مہترون رول ہوتا گا ہو جہتی وہ تب تک رہے گا آپ کو پریشان کرتا رہے گا جب تک آپ وہ لیسن نہیں سیکھیں گے سو بی ستل سی اراؤن پرسن ریلیشن سیچویشن اور آسک ایک ایک دلیوری لیسن 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 پر the good news is اس کتاب کے رچیتا یا آثار ہم خود ہی ہیں کتنا empowering verse ہے یہ کھی ہماری کسمت کیول ہمارے ہاتھ میں ہے there is nobody else who is sitting somewhere and writes it بھگوان کہتے ہیں تم نے سوئم بنایا ہے میں تو کیول دیکھتا ہوں اسی کارن a child in your lap جو ہوگا ہم سے ہماری spiritual journey میں کیا پتہ سو بھگوان کہتے ہیں میں کیول witness کرتا ہوں ہر انسان اپنی اپنی واسناؤں کے انسار جنم لیتا ہے میں کچھ نہیں کرتا اس کو دھیرے دھیرے improve کرتا ہوا میں دیکھتا ہوں میں act کرتا ہوں تو بھی ایک نہیں کرتا اور پھر ارجن کو کہتے ہے ارجن تو بھی ایسا ہی کر تو ساکشی ہو جائے چیزیں اپنے آپ گھٹی ہیں تو ساکشی ہو جائیں گے سیچویشن آئی گی تو شاکسی بھاو سے دیکھ وہ گزر جائے گی تو ٹھہر جائے جیسے میں ٹھہرا ہوا ہوں اپنے آپ بندھن سے مکت ہو جائے گا تیرے پوروجو نے بھی اسی طرح کے نشکام کرم سے مجھے پایا تھا تو تو بھی اکرتا ہو جائے جیسے میں اکرتا ہوں تو بھی اکرتا ہو جائے پر اب یہ چنوٹی پون بات ہے بھگوان کا اکرتا ہو نا ہم سمجھ سکتے ہیں پر انسان کیسے اکرتا ہو کیسے اکرتا ہو سکتے ہیں ہم لوگ آگے بھگوان اب اس کو اکسپلین کرتے ہیں اور یہ بہت امپورٹن ورس ہے چیپٹر 4 ورس 16 کیسے ہو جائیں اکرتا ہے کیا اکرم تو بھگوان کہتے ہیں ورس 16 کرم کیا ہے اور اکرم کیا ہے اس میں تو چیپٹر 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 4 ورس 17 تو چلیے تین ٹیکنیکل ورڈ ہمارے پاس آئے بھگوان نے کہا کہ کرم کیا ہے پتا ہو ہونا چاہیے اکرم کیا ہے پتا ہونا چاہیے اور وکرم کیا ہے پتا ہونا چاہیے اور جیسا بھگوان نے کہا ساری دنیا میں نے رچی ہے چاروں ورن میں نے رچ ہے پھر بھی میں کرتا ہوں کیونکہ سب اپنے واسناؤ سے پیدا ہوتے ہیں تو چلیے ایک ایک کو اکرم کیا ہے اکرم is un activity un activity اکرم کا مطلب ہے freedom in thought feeling words and action میں پوری طرح سے free ہو جاؤں اپنے ویچاروں میں بھاونوں میں شبدوں میں اور کارنے میں جو اپنے اموشن کا ماسٹر ہوتا ہے سیلف کا ماسٹر ہوتا ہے وہ کرتا ہو جاتا ہے اکرم اگلا is ویکرم ویکرم کارت ہے ill activity wrong کرم نشد کرم یا پھر وہ کرم جو میرے شیطر آدھکار کے باہر ہے میرے کنٹرول کے باہر ہے تو تھوڑا سا اور detail اترتے چلیے پھر سے کرم کو سمجھیں اور detail میں اب اتریں یہ تو one liner definition کرم is activity اکرم is non activity اور ویکرم is ill activity سو کرم تین طرح کے ہوتے ہیں تین طرح کے کرم نت نیمت اور کام نت نیمت اور کام نت کرم means daily duties روز آپ پوجا کرتے ہیں نہاتے ہیں اپنے آپ کو ساف کرتے ہیں جو روز مر رہ کے کار رہ ہیں وہ تو کر دوسرے is نیمت special duties آپ فلموں میں ایک ایکٹر ہیں آپ کا کام ایکٹنگ کرنا پر جب دیش پہ کرونا جیسی مہا ہماری آتی دیش پہ کوئی پریشانی آتی ہے تو اکشہ کمار جیسا ایکٹر آتا اور دیش کے لیے ڈونیشن دیتا ہے اب یہ کیا ہے یہ روٹین ورک نہیں ہے یہ آپ کا نتی ورک نہیں ہے یہ نیمت تک ہے جب ضرورت پڑے تو آپ کو اترنا چاہیے فیلڈ میں کام کرنے کے جب دیش پہ پریشانی آیا تو ایک 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 ویکتی کو یدھا بن جانا چاہیے ایسا دیش جس کا ایک ویکتی لڑھ ہوتی جیس جب ہوتی ہماری ہمیں ویتن چاہیے تو ہمیں کام کر دینا پڑے گا اور کوئی بھی ڈیزائر سے ریلیٹی سو آپ ایسا اکھٹا کر رہے ہیں تاکہ کار خرید سکے تو یہ تینوں کرم ٹھیک ہے نیمت کرم بھی ٹھیک ہے نیمت ٹھیک ہے اور کام میں بھی ٹھیک ہے اگر اس کا آدھار دھارمک ہے تو یہ سب کرم دھرم ہے بلکل ٹھیک اب ہم آ جائیں وکرم کیا ہے actions to be avoided وہ actions جو بلکل نہیں کرنا جیسے hurting others cheating others harming others آدھرم آدھار پہ کارے کرنا نشت کرم جو prohibited ہے یا پھر وکرم کا ایک مطلب اور ہے ان شیطروں میں کارم کرنے کا پریاس کرنا جو آپ کے کنٹرول کے باہر ہے جیسے بارش آئے گی کی نہیں آئے گی آپ بھلے سوچتے رہیے اس پہ کتنا ہی سوچتے رہی اور پریشان ہوتے رہیے آپ کے سوچنے سے پانی نہیں آئے گی تو اس میں آپ اپنے تھوٹس کو ضائع کر رہے ہیں ہاں اگر آپ ترشی بیجیانی ہے تو پھر وہ آپ کی نوکری ہے سو آپ یہ دیکھیں وہ آپ کے کنٹرول میں ہو تو ہی آپ ٹھکے اس میں نہیں تو اپنی ارجا در لگائیے جو چیز میرے کنٹرول میں تو یہ دو لائن کی دیفنیشن اکرم کی اکرم means inactive from outside باہر سے inactive ہونا and extremely active from inside اور اندر سے بہت active ہونا باہر سے بلکل شانت دکھنا اور اندر بہت active رہنا جیسے بدھ آپ ان کو سادنہ کرتے ہو دیکھئے ایسا لگے کہ بیٹھ کے سو رہے ہیں پر آپ ان کے اندر اگر اتر کے دیکھ سکے پتہ نہیں سہستر یوجن لمبی چھوڑی یاترہ کاسموس کی گیان بگیان کی گہن گتھیوں کو سجھ جا رہے ہیں اپنے اندر بیٹھ کے باہر سے شانت اندر سے active creative thinker کسی بھی company میں چلے جائی جائی اور کرسی پہ آنکھ بند کر کیسے سے جھول رہا ہو گا وہ بڑا inactive دیکھے گا اور اس کی آنکھوں کے اندر جہاں کے دیکھئے تو اتنی بڑی لاکھوں کروڑوں کے empire کے بارے میں سوچ رہا ہے تو باہر سے بلکل inactive ہے پر اندر سے بڑا active ہے ایک active from outside باہر سے بڑا active دیکھتا ہے بٹ inactive from inside پر اندر بڑا شان ہے باہر سے تو ایسے پسین تپک رہے ہیں دوڑ بھاگی کر رہا ہے بلکل دوڑ لگا رہا ہے پر اندر سے بلکل شان ہے سوامی چنمی اندر سے کسی نے پوچھا اتنا بڑا چنمی اورگنائزیشن بن رہا ہے سوامی جی آپ کو اس کو لے کے کیا خطرے لگتے ہیں کیا چیلنجز ہیں اور کیا یوجنائے ہیں سوامی جی نے مسکرہ کے بولا یہ پورا چنمی مشن یا آج اس وقت بھی ختم ہو جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں اپنا کرم کر رہا ہوں جب تک اس تنستہ کیا آئیو ہوگی وہ چلے 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 نہ چلے نہ بھی چلے اتنے ایکٹیو ہیں باہر سے پر اندر سے بلکل شان تو کوئی فرق نہیں کرتا سوامی بیوی کندر ایکسٹریم ایکٹیو ایکٹیو آؤٹسائیڈ ویدیش جا رہے ہیں سیشنز لے رہے ہیں اتنا بول رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں پر اندر سے ان کو خود کے لئے کچھ نہیں کیا بلکل شان ایک بہت بڑے آئیوجن کا سیشنز جیسے بڑے آئیوجن کا پرباری کمیشنر وہ اکرم کیسے کرتے ہیں دکھ رہا ہے وہ پوری میٹنگ لے رہے ہیں دوڑ بھاگ کر رہے ہیں پر اگر کوئی ان سے رکھ پوچھے کہ سر آپ اتنا بڑا آئیوجن کر رہے ہیں تو وہ مسکر آکے کہیں کہ نہیں یہ میں نہیں کر رہا یہ تو بھگوان مہاکال کر رہے ہیں میں کون ہوتا ہوں کرنے میں تو بس یوجنہ بنا رہا اور ایکزیکیوٹ کر رہا ہوں باقی سب تو پربو اچھا ہے وہ چاہیں گے تو ہوگا اب نوٹس کیجئے اتنا بھا دوڑ رہے ہیں پر اندر بالکل شان تھے کہ میں کچھ نہیں کرتا فرمات مہ چاہے گا تو ہو جائے گا let me give my best so یہ state of mind is called اکرم یہ گیانی کی state of mind ہے یہ جو دوسری ہم نے بتائی action less in action in action ہوتا ہے اور اگر ہم گیتہ کی بھاشا میں کہیں تو بھگوان نے کہا verse 18 میں جو اکرم میں کرم کو دیکھتا ہے اور جو کرم میں اکرم کو دیکھتا ہے بس وہی یعنی یہ کرم پشت یہ اکرم کرم جو اکرم میں کرم کو دیکھ رہا اور وہی وی دیمان ہے observe the activity in in activity and complete in activity even in the highest activity is called un activity that is اکرم سو اکرم یہی ہے اس طرح سے اندر شانت ہو جانا تو چلیے آپ کے لئے ٹیس تیار ہے ہمیں پورا بشوا سے آپ نے کاغذ پین لیا ہوگا اب ہم دیکھتے ہی کنسپ ہمیں situations دیں گے آپ کو بولتے جانا اور تیج بولیے گا تاکہ آپ سن سکیں آپ کے کان ہم situations دیں گے آپ بتانا یہ کرم ہے کیا کرم ہے یا وکرم ہے تو ہم ایک situation دیں گے آپ امیڈیٹلی بولنا ہے کیا ہے سب سے آگیا میرا فیزیکل روپ کرم ہے کی وکرم ہے بلکل صحیح آپ نے کہا یہ وکرم ہے آپ کا رنگ آپ کے توجہ اور یہ سب وکرم ہے گیانی کیسے سوچے گا جو کرم کرتا ہے سندر تھا تو دیکھنے والوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے جی آگیا آگیا ایکزام میں سیلیکشن ہو گیا کرم ہے کی وکرم ہے بلکل آپ نے صحیح کہا یہ وکرم ہے سیلیکشن آپ کے ہاتھ میں نہیں بلکل ٹھیک گیانی کیا کہے گا گوڈ میرا سواست کرم ہے کی وکرم ہے میرے ہاتھ میں میں اپنا سواست ٹھیک رکھوں گیانی کیا کہے گا شریر آتما کا مندر ہے اور شریر کا بھاڑا دینا پڑتا ہے بس اتنا شریر کا دھیان رکھو جتنا اس کا بھاڑا ہو اور باقی higher realities کو realize کرو اگلا next close one forget کوئی بہت قریبی ہے وہ آپ کا جنم دن بھول گیا جو آپ کا من کرنا بھول گیا جنم دن پہ کرم ہے کی وکرم ہے بلکل صحیح وکرم ہے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے گیانی کیا کرے گیانی کہے گیانی کہے and call him to take his blessings چلو میں call کر کے blessings لے لیتا ہوں اگلا exam میں fail ہو گیا کرم ہے کی وکرم ہے بلکل ٹھیک وکرم ہے میرے ہاتھ میں نہیں ہے گیانی کیا کہے گیانی ایش اچھا بھگوان کی اچھا تھی پڑھائی کی تھی نو بڑی اپریشیٹ مجھے کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا کرم ہے کھوی مجھے میری تاریخ نہیں کرتا میں تینی محنت کرتی ہوں تو بھی کرم ہے کی وکرم ہے وکرم ہے گیانی کیا کہے گا مجھے کسی سے سٹی پکٹ نہیں چاہیے مجھے پتا ہے کون ہوں کسی بہت قریبی ویکتی نے دھوکا دیا کسی قریبی ویکتی نے دھوکا دیا کرم ہے کی وکرم ہے بلکل آپ نے صحیح سمجھا یہ بھی وکرم ہے میرے لیسن ہی وانٹی ٹو ٹیچ آپ اپنے اندر جھانکتے جائیے کیا آپ اس طرح سے سوچتے ہیں اگلے آئیے سواست خراب ہو گیا بہت زیادہ آپ کا یہ کرم ہے کی وکرم ہے کچھ کھا لیا جان مجھ کہ کوئی سواست خراب نہیں کرتا ہو گیا وکرم ہو گیا سواست اگدم سے خراب ہو گیا گیانی کیا کہے گا pain is of the body درد تو pain تو شریر کا ہے suffering is of mind پر suffering mind کی دکھ میں نے create کر رہا ہوں بچے نہیں سنتے یہ کرم ہے کی وکرم ہے بلکل دوست 100% وکرم ہے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے گیانی کیا کہے گا مندان نہ چلے میں کم بدھی والوں کو ابھی وچلت نہ کروں let me be a role model let me behave as I want them to behave اور پھر ان کو چھوڑ دو دیرے دیرے سمجھیں گے آگے آفس میں میرے against politics ہو رہی ہے کرم ہے بلکل ٹھیک ہے وکرم ہے یا آپ کے یوگ سوچ نہیں آپ زیادہ پریشان اس پہ ہو رہے ہیں گیانی کیا کرے گا tough situations makes me tougher tough situation ہی تو اچھے ناویق بناتا ہے اگلا وہ ویکتی ہمیشہ مجھے irritate کرتا رہتا جب ملتا irritate کرتا کر کر بلکل وکر وہ کیا کرے کمز ٹو چیک مائی سیلپ کنٹرول کی میں اتینی ساری گیتہ کی کلاسز اٹین کرنا ہوں کیا مجھ میں سیلپ کنٹرول آیا کیا وہ ہر بار چیک کرنے آتا ہے اور میں ہر بار پیل ہو جاتا ہوں اگلا سمبڈی مز بیہیوی ویت می یہ وکرم ہے کی وکرم ہے بلکل آپ نے صحیح کہ یہ وکرم ہے وہ کیسے بہوار کرے گا میرے کنٹرول میں تھوڑی ہے چیک گیانی کیسے سوچے گا اس نے وہ کیا جو اس کا گردھرم تھا میں ویسے کروں جو میرا گردھرم ہے مجھ میں اچھا ہی ہے تو میں اچھا ہی کئی بار لوگوں کو گلانی بھی ہوتی ہے کسی کو سزا دینے کے بعد یہ کرم ہے بلکل صحیح یہ کرم ہے آپ کے ہاتھ میں سزا دی گیانی کیسے سوچے گا وہ سزا دیتے سمئے بھی گیانی سوچے گا میرے مند میں اس کے وردو کچھ نہیں ہے میں بس اس کو اس کی غلط نہیں کرتا یہ کرم ہے کی وکرم ہے بلکل یہ وکرم ہے کوئی آپ کو پیار کرے گا کی نہیں کرے گا آپ کیسے کنٹرول کریں گے ٹھیک یعنی کیا کرے گا let me love unconditionally جو میں کر سکتا ہوں وہ کروں last i helped her but she misbehaved میں نے اس ضرورت کے سمئے اسے اتنی مدد کری پر دیکھو اس نے مجھے مجھ سے اچھا بہوار نہیں کیا کرم ہے یس یہ وکرم ہے یعنی کیا سوچے گا let me do my duty may god bless her میں اپنے کرم کرتا چلوں بھگوان اس کو صدد بھی آپ کو یہ لگا ہوگا کہ ہم نے بہت تیجی سے پوچھے بلکل سچ ہے میں جانموچ کے یہ کیا جتنی دیر آپ تو سوچنے کو ملی بس اتنی ہی دیر میں نرنے ہو جانا چاہیے دماغ میں کرم ہے وکرم ہے اور تتکال اکرم کا مائنسیٹ ہونا چاہیے تو چپ اپنے آپ شانت ہونے لگے تو بھگوان یہی کہہ رہے بڑے بڑے لوگ کنفیوز ہو جاتے کہ کرم کرم اور وکرم کیا ہے اور تُو سمجھ اور کرم کرم تو بھی کرتا ہو جا تو تُو بلکل پریشان نہیں ہوگا develop a different mindset ایک number line کی کلپنا کیجئے zero ہے کرم بیچ میں plus کی طرف ہے کرم اور minus کی طرف ہے کرم کرم رجس ہے رجگوڑ جب بھرتا ہمارے اندر hyper activity بکرم tam گوڑ ill activity non activity but akarm right activity balanced activity satv un activity karma is for evolution vikarm is for de evolution انسان پتت ہوتا ہے اکرم is complete self control کرم وجے ہے اکرم جے ہے اور وکرم پراجے ہے تو اس طرح سے ہم اس بات کو سمجھ پائے کہ کرم اکرم اور وکرم کیا ہوتا ہے بھگوان نے 18th ورس میں detail میں سمجھ کہ اکرم کریں وہی گیانی ہے تو چار طرح کے بات کر رہے ہیں کون کون در fit ہوتے ہیں وہ inside سے تو active ہوتے ہی ہیں they are active from outside also اس کا مطلب physically بہت active ہوتے ہیں mentally بہت active ہوتے ہیں یہ لوگ کون ہیں یہ سنساری ہیں انہیں غصہ بہت آئے گا یہ اندر سے بڑے پریشان رہیں گے باہر سے active from inside پر inactive from outside اندر سے بڑے active ہوں گے پر باہر سے شانت ہوں گے یہ گیانی ہوتا ہے اچھا مرخ بھی ایسا ہو سکتا ہے تو گیانی اور مرخ کئی بار ایک جیسے دکھتے ہیں جیسے ایک جیسے جیسے جو سو رہا ہو اور جو یوگ ندرہ ہوں دونوں ایک جیسے ہی دکھیں گے بلکل ایسے ہی گیانی اور مرخ بھی پر ایک جیسے دکھ سکتے ہیں کئی بار کیوں کیونکہ active from inside اور non active from outside ایسا تو کئی لوگ repression کر بھی کرتے گصہ بہت آرہ پر بھاد بان کے بیٹھیں گصہ نہیں گیانی کہلاتے inactive from inside and active from outside اندر سے بلکل شانت اور باہر سے کام کر رہے ہیں دوڑا بھاگی کر رہے ہیں پر اندر سے بلکل شانت ہیں یہ بھی گیانی ہوتے ہیں mood بھی ایسے ہو سکتے ہیں اور آخری جو inactive ہیں inside سے بھی اور inactive ہیں outside سے بھی نہ اندر سے active ہیں نہ باہر سے active ہیں یہ مرت ہوتے ہیں جو مر جاتا ہے بچا نہ باہر سے active بچا سنساری گیانی مرت اور مور اور گیانی اور مور لج بھگ ایک جیسے دکھیں گے وہ لمبی دوری میں سمجھ میں آئے گا کون گیانی تھا اور کون مور تھا سو بھگوان ورس نائنٹین میں کہتے ہیں آگے کی کون گیانی ہوتا ہے کیسے ڈیفائن کرتے ہیں پہلی بار پندت شبد کو ڈیفائن کیا گیا پندت کی ڈیفینیشن کیا ہے پندت وہی ہے جو ایموشنلی کسی بھی ڈیزائر پر ڈیپینڈ نہ کرتا ہو اس کے مند میں ڈیزائر ضرور ہو پر اس ٹکی نہ ہو کہ یہ ہوگا تو ہی میں خوش رہوں گا وہ ڈیزائر پر اس کی خوشیاں ڈیپینڈ نہ کرے وہ ہوتا ہے پندت تو ہم روٹین میں کہتے ہیں پندت جی تو پندت جی is a very high qualification behavioral qualification گیتہ says actions are burnt in the fire of گیانم اور دوسری quality جو اکرم کرتا ہو وہ پندت ہے جس کے سارے اکشن سارے کرم گیان کی اگنی میں جل چکے ہو تو جو اکرم کرتا ہو وہ پندت اور جو اپنی پرسندت کے لئے کسی پر نربر نہ ہو وہ پندت تو پندت کے لئے کئی پریبھاشہ ہیں پندت وہ ہے جس کی بدھی آتم وش میں لگی رہتی ہے پندت ہی گیانی ہے اور گیانی ہی وہ جو اکرم کرتا ہے تو چلی اپنے پین سمال لیجی I am دس میں سے انک دینے انک کیسے دیں گے گوھر سے سن لیجی یعنی آپ ہنڈڈ پرسند ویسا کرتے تو دس میں سے دس دے دی آپ بلکل ہی ویسے نہیں ہیں بلکل اپوزٹ ہیں تو زیرو دے دی دی تھوڑے ایسے ہیں تھوڑے ویسے بھی ہیں پانچ دے دی دی تو سات دے سکتے ہیں پانچ مطلب نیوٹرل دس مطلب exactly ویسے ہیں اور زیرو مطلب ایسے بلکل نہیں ہے تو آپ کو دس میں سنگ دینے اپنے انسار چلیے پہلا ویچار صحیح ہے ابھی پتہ پڑتا ہے ہم کتنے پرسنٹیج گیانی ہیں چلیے پھر پریوار کے باقی سدستیوں سے بھی سکور ملا لیجی گا پہلا abundance attachment to the fruit and actions کسی بھی action کے fruits کاریوں کے پرینام سے مجھے کوئی وشیش attachment یا obsession نہیں ہوتا میں کار کرتا ہوں اور بھول جاتا ہوں کار مفل سنگم تکتوا انگ دیجے خود کو ٹھیک دوسرا depends on nobody for that is emotionally independent میں اپنی پرسندتہ کے لیے کسی پر بھی بھاوناتما کو روپ سے نربھر نہیں ہوں میں ہمیشہ پرسند رہتا ہوں انگ دیجے نراش رہا گیتا کہتی ہے تیسرا question ever contented param santosh نت ترپت بڑا santosh رہتا ہے جو دیا ودھات بہت دیا سب بلکل یہ تینوں جو ہم نے آپ questions پوچھے verse 20 chapter 4 میں ہے اب اگلے پرشن verse 21 میں do actions with a controlled mind without emotional sway کبھی بھی بھاو بیش میں آ کر نرنے نہیں لیتا بھاو کھو نرنے نہیں ہمیشہ بلکل شانت من سے رہنے لیتا ہوں یت چتات ماں گیتا سیز ٹھیک نیکسٹ فیفت کوششن نمت ماتر بھاو سے کرم کرتا ہوں میں تو نمت ماتر ہوں میرے مادہم سے ہو رہا ہے میں کون ہوتا ہوں کچھ کرنے والا وہ تو ودھات چاہتا ہے اس کے ماتھن سے میں ایگزیکیوٹ کر رہا ہوں سر پریگرہ ہر طرح کا پریگرہ چھوڑ دیتا ہے انک دیجئے نیکس کوششن گوز بیونڈ آشا این نیراشا نیراشی گیتا سیز یہ نہیں سوچتا بار بار اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اس طرح کی انگزائیٹی نہیں ہوتی اب شریر کا کام ایک سوست مندر دینا ہے جیو آتمہ کو اس سے زیادہ شریر سے مہو ٹھیک نہیں اتنا بنا کے رکھئے کہ سارے کرم کیے جا سکے اتنا فٹنس رکھئے اپنے اندر پر اس سے زیادہ شریر سے لگا نہیں کانچ کے سامنے اپنی شکل بہت بار نہیں دیکھتا یہ دیکھنے کے لئے کہ میں کیسا دکھ رہا ہوں انک دیجئے سیونت کوششن تھا ایٹھ کوششن اب یہ ورس ہے ٹوینٹی ٹو جس میں باقی پرشن ہے بائی لیجیٹی میٹ ایکشن سوٹی ایکشن 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 دھارمک راستوں سے جتنا ملتا ہے میں اس میں خوش ہوں میں کوئی بیواوا داد پر جمین نہیں خرید نے والا کبھی جو صحیح مادیم سے ملے میں اسی میں سنتو ہوں انک دیجئے نائن نان کومپیٹیٹیو نان جیلیسی کسی سے جیلیسی نہیں ہے مجھے کبھی جلن نہیں ہوتی سب اپنی یاطرہ پہ میں ایسا سوچتا ہوں انک دیجئے خود کو دوند آتیت گیتا کہتی ہے دوند سے پرے بیان جو ان سیڈن 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 بہت پرسندتہ کی کوئی بات ہو یا دکھ کی کوئی بات ہو میں بیلنس رہتا ہوں انک دیجئے دس میں سے لاسٹ پرشن الائک ان گین اور لوس سدھو چا سدھو سمہ گین ہو یا لوس ہو میں سمان رہتا ہوں پروفٹ ہو گیا لوس ہو گیا ٹھیک ہے جیون ہے یہ سب ہوتا رہ ہے انک دیجئے خود کو اب آپ بات میں اس کو جوڑیے گا نہیں تو آپ کلاس مس کر دیں گے بات میں جوڑ لیجئے سکیل یاد رکھ لیجئے اگر آپ کے 100 رہی ہیں اور اگر آپ کے انک 30 سے 50 کے بیچ میں آئے ہیں 30 سے 50 پرسنٹ کے بیچ میں تو آپ بھوگی ہیں اور اگر ہمارے انک 30 سے کم آئے ہیں 30 پرسنٹ سے کم پرسنٹ نکال لیے گا 121 میں سے پرسنٹ سے کم ہیں تو اگر zero score آیا تو اگیانی ہمیں یہ راستے بتائیں کہ کس طرح سے ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ where do we exist so گیانی جو کرم کرتا ہے وہی کرم تو یگ ہے and then god says جب بھی آپ گیانی ہوتے ہیں آپ scale میں نکال لیجی گیانی جو کرتا ہے بس وہی یگ ہے تو پھر سے یاد دلا دے یگ کی پریباش کیا ہے any selfless act dedicated activity any selfless dedicated activity which is done in spirit of offering to hire leads to service of many کوئی بھی selfless dedicated کام جو ہم کسی hire کو سمرپت کر کے کرتے ہیں اور جس سے بہت وں ورس 23 یگ پہ ہم detail میں چرچہ کر چکے ہیں اب ہم آگے بڑھیں گے تو جو گیانی کرتا ہے بس وہی یگ ہے اور ہم گیانی ہیں کی نہیں ہمارے پاس scale ہے گیانی کون وہی جو پندت ہے اور پندت کون جو اکرم کرے اور اکرم کیوں کرے کیونکہ بھگوان ورس ہم چاہیں گے کہ گھروں میں بچے کھانا کھانے سے پہلے اس ورس کو یاد کرے اور اس کو چانٹ کرے سمجھ کر اور کھانا کھانے یہ وہ ورس ہے جو ہزاروں سالوں سے ہندوستان کے گروہ کلم میں کھانا کھانے سے پہلے چانٹ کی جاتی تھی ورس 24 chapter 4 یہ ورس یہ کہتی ہے کہ جو میں کھا رہا ہوں کھانے والا تو بھرم ہے بھگوان ہی ہے جو کھا رہا ہے یہ جو نیوالا ہے یہ نیوالا بھی بھگوان ہی ہے اور جو اندر جا کے اس کو پچا رہا ہے وہ بھی بھگوان ہے اور جو کھانا ہے وہ بھی بھگوان بھگوان ہے جو کھا رہا ہے وہ بھی بھگوان ہے جو جٹھراغ نہیں ہے اندر جو اس کو پچا رہی ہے وہ بھی بھگوان ہے اور میں بھگوان کو یاد کر کے ہی یہ کھا رہا ہوں سب کچھ بھگوان ہے یہ چاروں چیزیں بھرم تو کسی بھی یگ میں آپ گھر بھی ہم ہی دین ہے تو میرے پاس تجھے دینے کے لئے کچھ نہیں نیڈھال ہو کے میں تیرے چڑڑوں میں گرتا ہوں شاشٹانگ پرنام بھی وہی بات ہے سو بھگوان آگے کہنا چاہتے ہیں بھگوان نے بتایا کہ پوری شرسٹ یگ ہے چپٹر 3 میں ہم نے بات کی تھی پر اب اس کو اور ڈیٹیل کریں کہ آپ اپنے پورے جیون کو یگ بنا سکتے ہیں ایوری مومنٹ آج سے جیون کی ہر کرم کو یگ بنا لیجی ورش 25 سے 30 تک لگاتار بھگوان الگ الگ طرح کی یگ کی بات کر رہ ہے پہلا ہے دیو یگ 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 سیلف ریگولیشن ڈسیپلن سے میں کام کروں اور فائر میں اپنا ڈسیپلن ڈالوں فائر کائکہ پنچ مہابوتوں کی شدی کروں تاکہ میں پوجا کسی کر رہا ہوں یہ کاسموس اس پورے بھرمان کو میں اچھا بنا سوسط بنا ساف سترہ بنا تو یہ ہوگیا ڈیو یگ آپ روز صبح جب اپنے گھروں کے باہر کچھرہ ڈال رہے ہیں وہ جو کچھرے والی گاڑی آ رہی ہے اس کو کل صبح سے یگ بھاونہ سے ڈالی بھاونہ بڑا امپورٹن ہے پوری کائنات پویتر ہو اور سچ ہو میں اپنی آہوت ہی دیتا یہ بول کہ آپ اس میں جی گ تو جو کچھرہ گاڑی ہے وہ یگ کی ویدی بن جائے گی اور اپنے آپ من یگ بھاونہ سے بھر جائے پویترتہ آ جائے اندری یگ میں از ان 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 ڈیویجوال اندری وشہوں کو اندری کے فائر میں ڈال رہا ہوں تاکہ اندری سیم استعفت کر سکھ اندری سیم کیسے بار بار جب پڑھائی کرتے کرتے اگ دم سے موبائل اٹھا لیتا ہوں تو میں اپنے ہاتھ کو کنٹرول کروں اپنی آنکھوں کو کنٹرول کروں اندری سیم کروں کیا کروں اگر میں نوکری کر رہا ہوں تو 9 12 3 6 وات اندری سیم وہ بھی ایک یگی ہے اس کو اس بھاونہ سے کیجئے اس سے اندری سیم استعفت ہوتا ہے اگلا مانس یگی میں اندری کو سیم کی اگنی میں ڈالوں تاکہ من کو استعفت کر سکوں آپ اپاس نہ کیجئے جو اگلے چپٹر میں ہوں اور بات کرے اگلا اس سیم دھیان کی اگنی میں ڈالوں تاکہ سمادھی کو پرابت کر سکو جب ہم دن بھر میں کچھ سمیں نکالیں اور دھیان میں بیٹھیں وہ بھی یگی ہے اپنے آپ میں پرانا یام ایک یگی ہے میں پران اور اپان جو انہیل ہم کرتے ہیں اس کو اپان کہتے ہیں جو اگزیل کرتے ہیں اسے پران کہتے ہیں تو میرا جو انہیل اور اگزیل ہے تو میں اگزیل تو میں اس کو شریر میں جب میں انہیل کر رہ ہوں اپان کو تو پران میں ڈالوں اور جب میں پران میں ڈالتا ہوں پران پر میں پران کو ایکزیل کروں تو میری سانسیں بھی سون میں یگی بن جائے ہیں یہی بپششنا ہے وشیش پششنا تو وہ بھی ایک یگ ہے اس سے چت ستتی ملتی ہے جاپان میں ایک کھیل کھلایا جاتا ہے بہت دسٹ میں یہ لوگ جو جاپان کے جو فائٹلز ہوتے ہیں آپس میں جاپان اگر آپ کبھی ائرپورٹ پہ نکلیں تو کئی سنت نے یہ بتایا بھی ہے ایک زمانے ایسے ہوتے تھے آپ ائرپورٹ کے باہر نکلیں گے تو دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بڑی بتمیزی سے بات کرتے ہوئے دیکھیں گے بڑے خراب خراب شد بولیں گے جنتہ اکھٹی ہو جائے گی کہ یہ لڑیں گے آپس میں پر اچانک کیا ہوگا کہ ان میں سے ایک کو جیسے ہی گصہ آئے گا تو جنتہ پھر ڈسپرس ہو جائے گی بات ختم ایکچولی وہ لوگ لڑائی نہیں کرنا چاہتے وہ یہ دیکھنا چاہتے کون کتا سیمت ہے تو لگاتار ایک دوسرے کو برا بولیں گے وہ کمپیٹیشن ہوگی اور جیسے ہی کوئی ہلکا سا بھی گصہ ہوا اس کا مطلب اس کا سیم ختم ہو گیا تو مطلب اس کا یگ برست ہو گیا بس بات ختم کیا مارنا تو میں سے ہی ہار گئے سیم چیک کرنے کے لیے نندک نہیں ہے رہے آکھ یہ وہ بھی یگ ہے اگر گھر میں کوئی ایسا نندک ہو جو لگاتار آپ کی برائی کرتا رہتا ہے تو مہان یگ کی سنبھاونا ہے گھر میں بھی شروع کیجئے اس کو یگ بھاونا سے لیجئے نیت آہار میں میں کھانا جو کھاتا ہوں اس کو جٹھراغنی کی فائر میں ڈالتا ہوں تاکہ سواست روپی پرماتما کو پرسل کر سکو کھانا اس بھاونا سے کھائیے اس من سے کھائیے نہ کی ٹی وی پہ کچھ دیکھتے ہوئے تب یگ بھی ہے ایک میں اپنے من کو انشاشن میں ستھاپیت کروں تاکہ آتما کو آتما کو اسپرش کر سکو یوگ بھی یگ ہے میں اپنے کرموں کو آتما سیم کی اگنی میں ڈالوں تاکہ آتما نبھوتی کر سکو اپنے آفس میں میں دیکھوں میں بلکل گصہ نہ ہو بلکل شاند بھاو سے کام کرو تو اپنے آپ یوگ ہو جائے گا نوکری بھی یوگ بن جائے گی آپ کو جب بھی موقع ملے آپ شاند رہنا کی کوشش کریں سوادھائے بھی یگ ہے کیسے میں اپنے ادھین کو اب بھیاس کی اگنی میں ڈالوں تاکہ گیان روپی دیوتا کو پرسند کر سکو اس بھاو سے کوئی بھی کتاب پہ رہا ہوں کنڈل پہ بھی پڑھ رہا ہوں کہ پربو میرا دھیاتمی کو تھان ہو اس سے خوب مند سے اس لئے تو پہلے کتابوں کو پیر لگ جاتا تھا تو سر پہ لگاتے تھے پر اب لوگ کنڈل کو پیر لگتا ہے تو اسے سر پہ نہیں لگاتے ایون پیر سے اپنے پاس کھیچ لیتے تو اگر وہ پستک ہے اور وہ یگ ہے تو پھر وہ بھی پوتر ہے تو ویسے ہی ہمیں کرنا ہو جان یگ ہے میں اپنے اہنکار کو material ہے اہنکار ویویک کی اگنی میں ڈالوں تاکہ غیر آگی کے پربو کو پرسند کر سکتے دیکھو کہاں کہاں میرے اندر اہنکار آیا اور ویویک سے اس کو ختم کروں بالکل observant بنوں بار بار کہ دیکھو ساکشی باف سے دیکھو دیکھو اب اہنکار ہے یہ بات مجھے کیسی چُبی کیوں چُب گئی یہ بات مجھے اتنی زیادہ چُبنے کا مطلب ہی ہے کہ مجھ میں اہنکار ہے آخری باروہ یگی دروی یگی میں اپنی سمپتی پرماتما نے مجھے بڑے ریسورسز دیا ہیں اپنی سمپتی کو دان کی اگنی میں ڈالوں تاکہ مانتہ روپی پرماتما کو پرسند کر سکتے بھاما شاہ کہ کرم یگی بنتا ہے یدی یگی بھاونہ سے کیا جائے تو بھگوان پھر اس بات کو اسٹیبلش کرتے ہیں یہی اسی وقت یگی ہو سکتا ہے یدی آپ یگی بھاونہ سے کرم کریں اور یگی بھاونہ سے جب ہم کرم کرتے ہیں تو ہم مکت ہوتے ہیں کرم بندھن سے کیونکہ ہم اس کو ڈیوٹی مان کے کرتے ہیں ورس تھارٹی ون ورس تھارٹی ٹو میں بھگوان بتاتے ہیں پر سروسٹریشٹ کرم کونسا ہے سروسٹریشٹ یگی ہے گیان یگی ہے گیان یگی کیجئے ابھی ہم لوگ جو کر رہے ہیں یہ گیان یگی تو ہے پر ہمیں یگی بھاونہ سے کرنا ہوگا تو یگی بنے گا ہم دیکھتے ہیں کئی بار لوگ چائے بھی پی رہے ہیں ساتھ میں پھر یہ یگی بھاونہ نہیں ہے چائے is a destruction ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کئی اور دوسرے کام میں بھی لگیں بیٹھ کے سبزی بھی کاٹ رہے ہیں that's perfectly fine it's okay if you do it ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے بس ہم یہ بتا رہے ہیں یگی بھاونہ تب ہوگی جب ہم اس کو بھی ایک مہتپون مادیم مانے اپنے اندر کے elevation کے لیے so وہ بھاونہ decide کرے گی درب میں یگی کیا ہوتا ہے I am a body with a soul پر گیان یگی کیا ہوتا ہے I am a soul with a temporary body so دیکھنے کا نظریہ الگ ہو جاتا ہے پھر ارجن پوچھتا ہے گیان یگی کرنے کیسے کیا جائے گا تھوڑا اس میں guidance دیجئے تو ورس 34 چیپٹر 4 میں بھگوان کہتے ہیں for that a guru is must بینا گرو کے گیان یگی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ it is a subjective knowledge یہ بڑا انوبھاوک وشہ ہے پڑھ کے اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتا language is a barrier and you need a direct experience کیونکہ آپ بول کے نہیں سمجھ پائیں گے اتنا آپ کو خود کو انوبھاو ہونا ضروری ہے تو بھگوان گیتہ میں بتاتے ہیں جب بھی آپ کے پاس کوئی guru ہو تو تین کام ضرور کریں پہلا chapter 4 verse 34 کوئی بھی آپ کا guru ہو یہ تین کام ضرور کریں پہلا prostate prostate کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے شاشٹانگ پرنام پر اس کا مول ارتھ ہوتا ہے leave ego never go with any master with ego بالکل باہر چھوڑ کے liquid ہو کے جائیں رام چلس مانس میں یہ اللے کھاتا ہے کہ ایک شش جب guru سے ego رکھتا ہے تو سویم بھگوان شیو اسے شراب دیتے ہیں ایسی rarest of the rare گھٹنا آپ کو ملے گی کہ شیو جو وردان کے لیے پرسدہ ہے کسی کو شراب دیا ہو تب ہی وہ شیواشٹک آیا ہے نمامی شمی شام نیروان وہ جو یہ جو شیواشٹک ہے یہ اسی لیے لکھا گیا پھر گروہ نے بھگوان شیو کی پراتھنا کی کہ میرے ششو کو ماف کر دیجئے سو پڑھیے گاؤ بڑا خوبصورت ہے سو پہلا prostrate leave ego never go with ego to the guru بار بار خود کو یاد دلائیں بھگوان کرشن کہتے ہیں دوسرا go with a questioning mind questioning mind کے ساتھ چاہیے quest ہونی چاہیے آپ کے اندر he is not for friendship only quest is important otherwise آپ اس کو پیوگ نہیں کرتا ہی third serve the master اس کی سیوہ کیجئے and سیوہ کا کیا طریقہ ہے inculcate the behavior guru کی servastresht سیوہ ہوتی ہے اس ویہوار کو inculcate کر دی ہم جب سرکاری sectors میں بھی training لیتے ہیں ہم ہر government employee کو کہتے ہیں کہ unfortunately we have created a society where we have started valuing the masters rather than mastering the value they represent ہم masters کو تو بڑا value کرتے ہیں بڑی بڑی ان کی photo لگا لیتے ہیں اپنے کرسی کے پیچھے مہاتمہ گاندھی کی photo لگی ہوئی ہے masters کو value کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے آپ ان values کو master کیجئے جو وہ represent کرتے ہیں سو یہ تیسرا کام کرنا ہے جب بھی آپ کو guru ہو تو پہلا never go with ego second go with a questioning mind and third inculcate in behavior years کے پرتی سب سے بڑا آپ کا سممان ہوگا ہے اب million dollar question جو ہم سے کئی بار بھی پوچھا گیا پر questions سے بہتر کون اس کا اکتر دے سکتا ہے verse 34 chapter 4 how to select a guru کیسے guru select کیا جائے بھگوان نے بتایا three fold qualities ہیں first شاستر گیاتا one who knows the scriptures second تو پہلا شروطی جانتا ہو شاستر گیاتا ہو دوسرا logical flow میں سمجھ سکتا ہو اور سمجھا سکتا ہو یکتی شروطی اور دوسرا یکتی آپ کو سمجھا سکتا ہو sense which should make sense to you whether logic or whether non logic it should make sense to you third who has direct experience خود صادق ہو direct experience of reality آنو بھاوک ہو آنو بھاو جان آنو بھاو جان ہو جو کہہ رہا ہے تو two skills of a teacher ہم نے آپ کو بتایا three eligibility three four qualities two skills are also needed one is well read and well in communication skilled in communication and brahmanist lifestyle reflection ہو آنو بھاو lifestyle reflection ہو so two skills and three qualities why a guru is must verse 35 bhagwan بتاتے ہیں guru کی ضرورت کیا ہے life gives us an experience جیوان anubhav دیتا رہتا ہے guru gives an explanation guru اس anubhav کو کے لیے ایک explanation دیتا ہے that leads to an exploration to enlightenment اور اس explanation سے سمجھ میں آتا ہے اچھا وہ experience جیوان میں اس لیے ملا پھر وہ exploration کرتا اور کب پتا پڑتا کہ delusion ختم ہوا کی نہیں ہوا ہمیں پتا کیسے پڑے گا کہ ہمارا پورا delusion بھرم ختم ہو گیا تو اس ورس میں بھگوان بہت پست بتاتے ورس 35 وہ ستھتی جب آ جائے آپ کے اندر that you see all beings in you جب آپ ساری کائنات کو خود میں دیکھنے لگے آپ کو جانور بھی خود میں دیکھیں پیڑ پودا پرکتی ہر چیز آپ خود میں دیکھیں پہلی شرط see all beings وہی کائنات ہوں پرماتما بھی وہی کائنات ہے یاد کیجئے ویدانتہ سیریز تت و مسی میں وہی ہوں جیو ایشور اکیم جب ہمیں سمجھ میں آ جاتا اسی کو بھگوان کہتے ہیں سم درشی ہو جانا جب ہم ویسی ویجن develop کر لیتے ہیں تب سمجھ لیجے کام ہو گیا we are جس لیے اس دھرتی پہ آئے تھے اب بھگوان بتاتے ہیں کہ جو جیان گرو سے ملتا ہے یہ اتنا important ہے کہ مہان پاپی بھی اگر ایک شن کے لیے بھی سمدرشی ہو جائے انتیم شن میں سمدرشی ہو جائے وہ خود میں پوری کائنات کو دیکھے اور پرماتما میں کائنات کو دیکھے اور خود میں اور پرماتما اور کائنات میں کوئی انتر نہ سمجھے سب کے ساتھ وہ سدھے وہ کٹم مکم ہو جائے اس ستھتی میں آ جائے تو انگولی مار انگولی مار اہنسک بن جائے گا اور ڈاکو والمی کی بن جائے گا ایک پل بھی انتیم پل میں بھی ہو گیا ورس 36 چپٹر 4 تو آپ اس دنیا سے مکت ہو جائیں گے گیان وہ نوکہ ہے جو گیان جو پاپ روپی سمدر ہے پریشانی کا سمدر ہے اس سے پار لگاتی ہے ورس 37 چپٹر 4 ایک اور بہت خوبصورت سیمیلی بھگوان دیتے کہ جیسے اگنی چیزوں کرم جل کے بھسم ہو جاتے ابھی تک جو صحیح کیا گلت کیا مہان پاپی ہی آپ کیوں نہ ہو آپ مکت ہو جاتے تچھن مکت ہو جاتے کتنی عجیب بات ہے یہ جو گلاس آپ کو ہمارے ہاتھ پہ دکھتا ہے اگر ہم اس کو جلا دیں یہ موبائل کو ہم جلا دیں اور راج سیکھو کیسا بھی کرم ہو وہ جل کے ایک رنگ ہو جاتا ہے تو بھگوان کہہ رہے ہیں تمہارے ست کرم تمہارے رج کرم تمہارے تم کرن تینوں بھسم ہو جائیں گے یدی تم سمدرشی اور اکرم کرنے لگو تمہاری سنچت کرم تمہارے پراربد کرم جو اس جنم میں ہمارے پراربد آگامی کرم جو آنے والے ہیں یہ سب بھسم ہو جائیں گے ایک ساتھ اگر آپ کو ان تینوں شبدوں کو اور وشلیشن چاہیے سنچت کرم کیا ہوتا ہے پراربد کرم کیا ہوتا ہے اور آگامی کرم کیا ہوتا ہے تو پلیز ویدانتہ سیریز کا چیپٹر سیونٹین اٹین کیجئے لاؤ کرما اس میں دیچیل میں اس کا ایکسپلینیشن ہے چیپٹر سیونٹین ویدانتہ سیریز سو جیسے ہی ہم یہ گیان پراب کرتے ہیں سارے کرم ختم ہو جاتے ہیں ویدی میں خود کو شریر سمجھتا ہوں اور من سمجھتا ہوں تو اس من اور شریر کے دوارہ کیے گئے سارے کام میرے ہیں پر اگر میں نہ من ہوں نہ میں شریر ہوں یہ میں سمجھتا ہوں اور ویسا ہی میں بیہیو کرتا ہوں تو اس شریر اور اس من کا کوئی کام میرا نہیں ہے جیسے ائرپورٹ پر ہم نے پہلے بھی کہا وہ لگج جس کو کوئی کلیم نہیں کرتا سی آئی ایس اٹھا کر دیسٹرائی کر دیتی ایسے ہمارے سارے کرم ایک پل میں ڈسٹرائی ہو جاتے اگر ہم انہیں کلیم نہیں کرتے سو جیانم is the best purifier in the world اس سے بہتر purifier نہیں جیانم is a spiritual sanitizer which removes the invisible virus of جیانم وہ اجیان کے invisible virus کو ختم کر دیتا ہے اور this verse 38 میں بھگوان بولتے جو بھارت کی کئی سنستھاؤں کا بھی پنچ لائن ہے جیان سدرشم پویتر مہی ودھتے جیان کے سدرش جیان کے طرح کوئی پویتر کرنے والا نہیں ہے تو کرم یوگ سے انتہ کرنے کی شدی ملے گی جیان یوگ سے جیان پرابتی ہوگی اور ہم شد ہو جائیں پوری طرح سے شد تو یہ تو گرو کیا ہو گیا اور جیان کی بات ہو گئی اب تھوڑی ہم لوگوں کی بھی بات کر لیں qualifications of the student student کی qualification تک بھگوان نے بہت clear بتائی ہے verse 39 سنتے جائیے اور اپنے اندر جھانک دیکھئے کیونکہ یہ ordinary جیان نہیں ہر وقت نہیں جن میں شرد ہو گی شرد کس کے لیے گرو کے لیے شاستر کے لیے اور سویم کے لیے جس کو خود میں بھروسہ ہوگا کی میں کچھ کر سکتا ہوں جی بند جس کو گرو میں بھروسہ ہوگا who should question to the guru who should not question guru guru سرے پرشن پوچھیں گرو پر ہی پرشن نہ لگائے تو شرد رکھے guru میں سویم میں اور شاستروں میں یہ تین چیزیں مست ہیں آپ اگر کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کتاب فالتو کی ہے آپ کچھ نہیں سیکھ پائیں گے اس کتاب آپ کو شاستر میں بھی وشوا ہو دوسرا quality پہلا شرد دھاوان خود سے پوچھے کیا آپ میں یہ ہے سیکنڈ کیا ہم میں یہ ہے سیکنڈ تت پر ہا دیووٹ تت پر ہو یہ ٹائم پاس نہ ہو اس کے لئے چلو spiritual shopping کر کے آجائیں کچھ سمجھ کے لئے ایک spiritual windows کی طرح نہ دیکھیں ہم اس کو it should be really کہ اس week تک مجھے اپنے اندر یہ سب چیزیں observe کرنی ہے اور اگلے week میں اور نئی چیزیں جانوں گا انہیں observe کروں گا جیسے اس week کا سارتک ہے اکرتہ بننے کا پریاز کروں last is سیم یا سیت سیت اندریہ subdued the senses اندریوں پر میں شکر کم ہے اس میں لگے گا اس کا من پچاس چیزیں میں بھٹکے گا سو تین چیزیں must ہیں شردھاوان تطپر اور اندری سہین تب student is eligible for the knowledge جو ہم آج پڑھ رہے ہیں یا جو گیتہ پڑھا رہی ہیں پھر بھگوان اور بتاتے ہیں non eligible کون ہے i am amazed with the clarity and details krishna speaks he is not only satisfied with telling what are the eligibilities he will also go on telling what are not eligibilities who is not eligible one جو شردھا رہیت ہے i feel so happy to see کتنا سوچ کہ بھگوان نے اس کو explain کیا ہے پر یہ کہنے کی زہمت اٹھائیے کہ شردھا بھین ہے faithless is not eligible second جو شنش یکت ہے who doubts himself he can't do anything اور third جو بھوگی ہو وہ بھی نہیں کر سکتا اس کا بھوگ میں ہی من لگا رہے گا بنش شیطی بھگوان کہتے ہوں destroy ہو جائے گا اور اس طرح کے لوگ اس لوگ میں بھی دکھی رہتے اور بھگوان کہتے ہیں اس لوگ میں بھی دکھی رہتے جن میں شردہ نہیں ہوتی self doubt ہوتا ہے اور جو بھوگی ہوتے ہیں وہ زیون بھر دکھی رہیں گے اور وہاں بھی دکھی رہتے تو نشکرش کیا ہے انت verse chapter 4 بھگوان کہتے ہیں تو نشکرش یہ ہے ویویک کی تلوار کو اٹھا تلوار ہو ویویک کی جان سینہ ویویک کی تلوار اور جو چنشہ ہے اس کو کٹ ڈال ردھے میں اجیان جن جو چنشہ ہے اس کو کٹ ڈال تاکی شردھا پیدا ہونے کا راستہ چنشہ ختم ہو تاکی تتپر بن سکے تتپر بننے کے لیے ویویک کی تلوار سے اجیان کو کٹ تھر کرم یوگ سے کرموں کو ایشور کو ارپت کر شردھا وان بن چیزیں ہو رہی ہیں شردھا وان بن ایون ہندوستان کا پردھان منتری نہیں بتا سکتا اگلے پل کیا ہونے والا ہے شردھا وان بن آخری انتہ کرن کو وشمی کر لے سیت اندری وہی بات پھر سے ریپیٹ ہوئی تطپر شردھا اور سیت اندری اور یہ سب کر تُو یدھ کر ارجن سو دوستو اسی کے ساتھ ہمارا چیپٹر 4 آج سما پھو تا ہے سو لیٹس have ایک quick سمری ہم نے چیپٹر 4 میں کیا بات کی ہم نے چیپٹر 4 میں یہ بات کیا کہ یہاں جو بھی وقت آیا ہے چار پرکار کے ورن ہیں اس لئے الگ روپ میں پرماتما کو بھجتا ہے چطر ورن اور جیسا جس کا disposition ہوتا ہے ویسا اگر وہ profession لے تو سو دھرم ہے نہیں تو پردھرم ہے پردھرم دکھی رہے گا سو دھرم خوش رہے گا تو یہ سارے چاروں ورن میں نے سرجد کیے پر پھر بھی میں کرتا ہوں کیوں میں کرتا ہوں کیونکہ دیکھ تو رائے میں سرجد کیے پر تم گہرائی سے دیکھو گے تو سب اپنی واسناؤں کو بگت رہے جیسی واسنہ ویسا گھر کرکٹر پایا اور جیسا کرکٹر ہوا ویسا ہی جیون بنا تو منش اپنی قسمت کا سویم رچیتا ہے میں تو ساکشی مات رہو بس میں دیکھتا ہوں تو تو بھی دیکھنا شروع کر اپنے آپ چیزیں آئیں گی اور چلی جائیں گی تو بھی اکرتا بن جا کیونکہ تیرے پورو اج جنہوں نے مجھے پایا ہے وہ اکرتا بن کے ہی پایا ہے تو کیسے بنے اکرتا کون ہے اکرتا تو بھگوان نے کہا کرم اکرم وکرم تینوں سمجھنا important activity and activity and activity سمجھنا بہت ضروری ہے اور seeing action in action less and seeing action less in action وہی اکرم ہو جانا ہے اور ہم نے بہت پوری ایکسرسائز بھی دیکھی اور اسے ہمیں پتا لگا کہ ہم کرم اکرم اور وکرم والے ایک ہی چیزوں کو کس الگ الگ نظریے سے الگ چشمے سے دیکھتے ہیں اسی آدھار پر چار طرح کے ویکتی سنساری گیانی موڑ اور مرت چار طرح کے ویکتی ہم نے بات کی پھر گیانی کون جو پندت وہی تو گیانی پندت کون جس کی خوشیاں کسی چیز پر نرور نہ کرتی ہو دوسرا جو اکرم کرے وہ پندت بس دو قوالیٹی تو آگے سے کسی کو پندت بلانے سے پہلے چیک کر لیجے گا ٹیکنیکلی پندت is being defined what is پندت پندت آتما وشے بددی ہی and then eleven fold qualities ہم نے پورا پورا question یہ کھیلا 121 point میں جس کو آپ جوڑ کے ہم سب پتہ لگا لیں گے ہم گیانی ہیں کی نہیں ہیں اور نہیں ہیں تو کہاں کہاں ہمارے score کم آئے ہیں وہ بھی آپ پتہ پڑ جائے گا اور گیانی جو کرتا ہے وہ ہی تو یگ ہے گیانی کا تو پورا جیون ہی یگ ہوتا ہے تو بھگوان نے کہاں کہ یگ گیانی کا پورا جیون ہے اور یگ کیا ہے جس کو ہائر کو آفر کرتے ہیں اور جیادہ لوگوں کے ہدھ کے لئے کی جاتی ہے وہی یگ ہے یگ کی چار چیزیں ہوتی ہیں اس میں ایک گھتی ہوتا ہے مین مٹیریل جس کی آہوتی دی جاتی ہے میڈیم جس کے مادھیم سے فائر میڈیم بنتا ہے جو بھگوان ہوتا ہے مین مٹیریل میڈیم اور میشن تو پھر بھگوان یگ ہر کرم یدی یگ بھاونہ سے کریں تو ایس سیشن اٹین کرنا یگ ہو سکتا ہے ہر کرم جو آپ یگ بھاونہ سے کریں یگ ہو سکتا ہے وہ پہتر بھاونہ چاہیے اور سب سے مہان یگ ہوتا ہے گیان یگ کیونکہ گیان یگ ہی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آئے مست جیواتما ہوں with a body اور اس گیان یگ کی لئے گرو ضروری ہے گرو جب بھی دھارن کریں leave your ego go with a questioning mind and third is inculcate the teachings in the behavior and what are the threefold qualifications of a guru one is شاستر جیات آشروتی second یکتی it should make sense to you and third is direct experience anubhavik ہو شوطری ہو two skills کون سی شوطری ہو اور بھرمان نسٹ ہو lifestyle اس کی match کرتے ہو and why a guru is must کیونکہ guru آپ کو ان experience کے explanation دے پائے گا جس سے ہمیں enlightened ہو پائیں گے جیون میں اور کیسے ہمیں پتا پڑے گا ہم میں خود میں سب کو دیکھنے لگوں اور پرماتمہ میں بھی سب کو دیکھنے لگوں جب میں ساری دنیا اور خود میں ایک دیکھ پاؤں وہ استhti گیانی کی استhti ہو جاتی ہے سو بھگوان نے کہا کہ جیسی استhti آتی ہے ست رج کرم ست رج تم تین و شردھاوان بنیے تت پر بنیے اور سہیت اندری بنیے کیسے بنے شردھاوان ویویق کی تلوار سے وشواس نہیں ویویق کی تلوار سے اجیان کو ختم کر لوجیکل اس کو ڈسکس کر پوائنٹس کو اور اس کو ختم کر تت پر بنیے پھر اپنے کرموں کو حیر پر سبمٹ کر شردھا رکھ اور اپنے اندریوں کو سہیت کر اور یہ کر کر ید کر تینک ویری مچ آج کے لئے